ایئر اور فیول کا مکشئر وہ پروپر ہے اگر یہ 0.10 یا پھر 0.90 وولٹس کے درمیان دلی کی وجہ سے اپنی وولٹیج گرہ دیتا ہے ایکسیلیٹ کرنے کے اوپر ہے تو یہ اس کا گاڑی کے اوپر اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ کا اور ہے ایکسیجن سنسر کوڈ نہیں چھوڑا کسی وجہ سے کسی وجہ سے کوڈ ایکسیجن سنسر نہیں چھوڑا تو پھر آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے اس صورت ریزیسٹنس ایسے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایکسیجن سنسر کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک وائر والا دو وائر تین وائر اور چار وائر والا جو ایکسیجن سنسر ہے ان کی وائرنگ اور ان کی والٹیج کیسے چیک کیے جا سکتے ہیں ملٹی میٹر کے ساتھ اور ان کی ریڈنگ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پریکٹیکلی گاڑی کے اوپر کہ ایک نارمن میکشئر کے اندر ایکسیجن سنسر کی ریڈنگ آوٹپٹ والٹیج کتنے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی اس کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اگر ایکسیجن سنسر کا کوڈ گاڑی نہیں چھوڑی کسی وجہ سے یا آپ نے جو کیٹل کیٹلائٹک کنورٹر ہوتا ہے اس کی جو مٹی اندر ہوتی ہے اگر اس کو آپ نے کسی وجہ سے نکال دیا ہے تو اس کے بعد اگر ایکسیجن سنسر کوڈ نہیں چھوڑا تو ہم کیسے اس کے جو ہیٹر سرکٹ ہے اس کو ہم اس طرح کی ریڈیسٹنس لگا کے ہتم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایکسیجن سنسر آپ گاڑی کے باہر کیسے ملٹی میٹر کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں اس کا ہیٹر سرکٹ اور کیسے آپ ریڈیسٹنس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا ریڈیسٹنس کس موڈل کے اندر کتنا لگے گا تو یہ ساری ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ایکسیجن سنسر کی وائرنگ کے اوپر تو جو سنگل وائر والا اس کے آپ دیکھ سرے ہیں کہ اس کے جو گراؤنڈ ہے وہ اس کا اپنا جو ایکسیجن سنسر کی باڈی ہے اس کے ساتھ ٹریکلی گراؤنڈ ہے اور اس کی ایک وائر جو اسیجن پہ جائے گی وہ سنسر کی سنگل ہوگی اسی طرح سنسر جو دو وائر والا اس کی دو تاریں نکلیں گی اور اس کا ایک سنسر کا گراؤنڈ ہوگا اور دوسری تار میں اس کا آوٹپوٹ سنگل نکلے گا آگے بات کریں گے تین وائر والے سنسر کی تو اس کی جو تین وائرز ہیں اس کا جو خود گراؤنڈ ہوگا وہ بوڈی کے ساتھ ہوگا اور دو اس کی ہیٹر سرکٹ ہوگی اور ایک اس کا سنسر کا سنگل ہوگا اسی طرح چار وائر والا آپ دیکھ سکنے ہیں ایک سنسر سنگل ہے دوسرا سنسر گراؤنڈ ہے ہیٹر پاور ہے اور ہیٹر گراؤنڈ ہے ان کی میں آپ کو کلر کورڈ بھی بتاتا ہوں آگے ویڈیو میں چل کے ڈیٹیئر میں کون سی ہیٹر وائرز ہوتی ہے کون سا گراؤنڈ ہے اور کون سا آوٹپوٹ سنگل ہے تو اکسیجن سنسر کے والٹیج چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ملٹی میٹر کے ایک پروب بیٹری کی پوزیٹیو پر لگائیں گے اور سیکنڈ جو ای سی ایم سے گراؤنڈ آ رہی ہے اس کو چیک کریں گے اس کے اوپر ہمیں ملنے چاہیے ٹویل پائنٹ ہے یعنی کہ بارہ والٹ سے اوپر اس کا ہمیں گراؤنڈ ملنا چاہیے جو اکسیجن سنسر کو ڈریکلی ای سی ایم کے طرف سے ملتا ہے اسی طرح اس کے اوپر سنگنل کے لیے ہم ایک چیسز گراؤنڈ کے اوپر لگائیں گے پروب سیکنڈ ہم اس کے اوپر سنگنل کے اوپر لگائیں گے میں ہیٹر سرکر کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ جو دوسرے اس کی دو وائلز آ رہی ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہمیں 0.19 وارٹس یعنی 8 وارٹس کے نیچے نیچے ہمیں اس کی ریڈنگ ملنی چاہیے جو اس کا اوپر سنگنل ہے آگے چاہ کے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کتنی ریڈنگ ہونی چاہیے جس پہ اس کا مکسچر جو ہے وہ بالکل ایکو ریٹ ہے اسی طرح ہیٹر کی مائنس نیگٹیو کو چیک کرنے کے لیے ایک لگائیں گے وائلز کی پوزیٹیو اور دوسری ہی ہے جو ای سی ام سے ٹریکلی ہیٹر کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر لگائیں گے اس کے اوپر آپ کا ٹیسٹر گلو کرنا چاہیے ہیٹر کی پوزیٹیو جو ڈریکلی ای سی ام سے جا رہی ہوتی ہے ہم ایک لگائیں گے وائلز چیسس گراؤنڈ کے اوپر سیکنڈ ہیٹر کی پوزیٹیو اس کے اوپر ہیٹر کی جو لائٹ ہے اس کو گلو کرنا چاہیے آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں پریکٹیکلی دکھاتا ہوں گاڑی کی اوپر اور ساتھ آپ کو کلر کورس بھی بتاؤں گا وائرنگ کے کہ کون سی ہیٹر وائلز ہوتی ہیں کون سی سنسر کے گراؤنڈ اور سیگنل ہوتی ہیں یہاں ایک چیز اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کی ایک سکنین شوٹ لے لیں کہ جب اوکسیجن سنسر زیرو پائنٹ نائن وارس دے گا آپ کو ملٹی میٹر کے اوپر تو اس وقت جو مکشیر ہے وہ تھوڑا سا رچ ہوگا اور جب زیرو پائنٹ ون کے قریب ہوگا تو مکشیر اس وقت ہوگا تھوڑا سا لین ٹھیک ہے یعنی کہ ایر زیادہ اور فیول کام ہے لیکن اس کے درمیان ان دونوں والٹیج کے میں زیرو پائنٹ ون سے زیرو پائنٹ نائن کے درمیان اگر والٹیج ہے تو اس وقت جو مکشیر ہے وہ بلکل پروپر مکشیر ہے یعنی کہ زیرو پائنٹ فورٹی فائی وارڈز آپ رکھ لیں جو کہ ابھی آپ کو میں پریکٹیکلی دکھاتا ہوں گاڑی کے اوپر تو یہ مستبریشی کی ایکے ویگن ہے اور اس کے اندر میں نے گاڑی سٹارٹ ہے اور اس کا جو ملٹی میٹر ہے میں نے ٹوئنٹی وارڈز ٹوئنٹی وارڈ ڈی سی وارڈز کے اوپر میں نے سٹ کیا ہوا ہے اور اس کی جو یہ اکسیجن سنسر ہے اور اس کی جو وائرز ہے دو پروپز ہے میں نے اس کی جو ہیٹر والی دو کومن وائرز ہے وائٹ والی انہیں چھوڑ کر دوسری طرف میں نے اس کی دونوں پروپز سٹ کی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بلکل آئیڈل پر سٹارٹ ہے اور ان دونوں میں میں نے نیگٹیو پوزیٹیو اس میں کچھ نہیں ہوتا آپ جیسے مرزی پروپز لگا لیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی زیرو پائنٹ ٹوئنٹی سے زیرو پائنٹ سیمٹی کی درمیان اس کی جو ریڈنگ ہے وہ وائری کاری ہے یعنی کہ اس کا ائر اور فیول کا مکچر وہ پروپر ہے اگر یہ زیرو پائنٹ ٹین یا پھر زیرو پائنٹ نائنٹی وارڈز کے درمیان ہوتا تو پھر زیرو پائنٹ ٹین ایکسیلیٹ کرنے پر یہ اپنی ریڈنگ چینج کرے گا ابھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو میں نے ابھی ہیٹر سرکٹ کے اندر جو دو کومن وائلز ہیں سفیر والی ان کے اندر میں نے اس کی دونوں پروپز لگائی ہیں اور اس کی آپ ابھی وارٹی دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے تین سے ساڑھے چار وارٹ کے درمیان یہ دے رہے ہیں جیسے میں ایکسیلیٹ کرتا ہوں یہ بالکل اپنی وارٹیج گرا دیتا ہے اس کی تبدیلی میں تبدیلی کی وجہ سے اپنی وارٹیج گرا دیتا ہے ایکسیلیٹ کرنے کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ اس کا گاڑی کے اوپر اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ کا اور ہے اور آگے میں ویڈیو میں آپ کو ٹیبل کے اوپر اس کو چیک کرنے کا دکھاؤں گا بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کے ذریعے ٹیبل کے اوپر اس کو یہ دونوں پروپز لگائی سکتے ہیں میں نے اس کو ہیٹر والی دونوں اس کی پروپز لگائی نہیں ہے رائٹ لیفٹ اس کے اوپر آپ ریڈ یا بلیک جہاں مرضی لگا لیں اس کا کوئی شون نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں اگر اس کو ایکسیلیٹ کروں گا تو یہ اپنے وارٹیج جو ہے وہ ڈاؤن کرے گا اب یہ ساڑ تین سے چار وارٹ کے درمیان یہ دیکھیں میں جیسے اس کو ایکسیلیٹ کروں گا دیکھیں زیرو زیرو کا دیتا ہے اپنے وارٹیج اپنے گرا دیتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکسیجن سنسر کے اندر آپ ہیٹر سرکٹ کی جو دو وائرز ہے وہ کیسے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں تو کوئی بھی جو چار تار والا سنسر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں جو دو ایک جیسے رنگ کومن دو کومن رنگ والی جو تارے ہوں گی وہ ہیٹر سرکٹ کی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کالے رنگ کی ہوں لیکن جو دو ایک جیسے رنگ کی ہوں گی ٹھیک ہے باقی اس کی جو دو ہیں یہ والی اس کا ایک ہے گراؤنڈ ہے اور ایک اس کا آؤپوٹ سرکٹ ہے ٹھیک ہے ہمیشہ دو ایک جیسے رنگ ہے وہ ہمیشہ اس کا ہیٹر سرکٹ ہے جیسے کہ اب میں اس کے اندر آپ کو دکھا رہتا ہوں اب اس کے اندر جو دو تارے ہیں وہ سفید ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہیٹر سرکٹ ہے اس سنسر کے اندر بلیک تھی اس کے اندر وائٹ ہے لیکن جو دو کوئی سفید سنسر اس کے اندر دو ایک جیسے رنگ کی تارے ہیں وہ ہیٹر سرکٹ ہے اور باقی اس کا ایک گراؤنڈ اور ایک آؤپوٹ سنگنل ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ملٹی میٹر کے ساتھ اکسیجن سنسر کو ٹیبل کے اوپر کیسے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ملٹی میٹر کو کنٹینیوٹی یا پھر آپ نے اس کو دو سو اہم کے اوپر رکھ لینا ہے تو کنٹینیوٹی پر رکھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ آسانی ہو تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ابھی اکسیجن سنسر ہے اس کی یہ دو وائٹ ہیٹر والی ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ پروپ لگا دے رائٹ لیفٹ نیگٹیو پوزیٹیو اس کا کوئی نہیں ہوتا دیکھیں ابțamine ملٹی پر یا میں نے ایک لگا دیا دیس کی اوپر اور دوسری بھی میں اسی کی اوپر یہ میں نے لگا دیا ڈیا یہ دیکھیں اب اس کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے کنٹینیوٹی آ رہی ہے یعنی کہ یہ آنکہ ہیٹر سرکٹ ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں توانکہ آواز ہتم ہوجائے اس کو میں اس سے دبا کے رکھتا ہوں دیکھیں اس میں تیرا اہم کی کنٹینیو آ رہی ہے ٹھیک ہے کنٹینیوٹی اس کے اندر ہی bench sare Premier بتحصیق Turk میں نے دونوں جو کالی تارے ہیں اس میں دونوں پروب لگائی ہوئی ہیں کنٹینیوٹی ہے یعنی کہ ہیٹر سرکٹ آپ کا صحیح ہے اگر کنٹینیوٹی نہیں ہے تو ہیٹر سرکٹ آپ کا حراب ہے اوکسیجن سنسر حراب ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے جیسے کہ میرے پاس تینوں جو سنسر ہیں ان تینوں میں کنٹینیوٹی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیک تجربہ کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں یہ جو ہے اس کے اندر بھی میں وائٹ کے اندر لگا رہا ہوں وائٹ اس کے اندر ہیٹر سرکٹ ہے اور اس کے ساتھ میں دوسری بھی پروب وائٹ کے اندر ہی لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر پانچ اہم کی کنٹینیوٹی آگیا ہے اس کو میں ابھی کر دیتا ہوں اور یہ اب دیکھیں میں نے یہاں سے اس کو پہلے سے کٹا ہوا ہے اس کو میں ابھی یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں دیکھیں کنٹینیوٹی ختم ہوگی ہے گوھر سے اگر آپ پھر سے اس کو گوھر سے دیکھیں تو ایک وائرس کی جاری ہے سی دی سنسر کے اندر یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک وائل جاری ہے سنسر کے اندر اور دوسری آؤٹ جو ہے آؤٹ یہ والی یہ پھر واپس آتی ہے کمپیوٹر کی طرف اگر میں اس کو اٹیچ کرتا ہوں تو دیکھیں کنٹینیوٹی آگیا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں یعنی کہ اگر کسی وجہ سے اکسیجن سنسر کے اندر اندر سرکٹ کے اندر یہ جو سرکٹ ہے اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے اگر کہیں سے وائر بریک ہوتی ہے تو یہ آپ کو اکسیجن سنسر اسی طرح کنٹینیوٹی نہیں شو کرے گا اور آپ پر اکسیجن سنسر ہراب ہے اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے یہ تو ہو گیا اکسیجن سنسر کی کنٹینیوٹی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اکسیجن سنسر کوڈ نہیں چھوڑا کسی وجہ سے کسی وجہ سے کوڈ اکسیجن سنسر نہیں چھوڑا تو پھر آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ نے ریزسٹنس کیسے لگانی ہے اس کے اوپر تو فرسٹ آف آل یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک resistance ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کو میں قریب کار دیتا ہوں آپ کو اس کو بہت سے دیکھ لیں یہ میرے پاس ایک اس کو اگر زوم کرے تو یہ آپ میرے آت میں دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک resistance ہے ٹھیک ہے مجھے اس کی value ٹھیک سے نہیں پتا یہ value ہمیں multimeter سے چیک کر سکتے ہیں ہم اپنا آپ کو بتا دوں کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو ہوگیا resistance اب اس کی جو دو اس کی جو دو یہ ہیٹر والی وائز ہے ٹھیک ہے ہیٹر والی وائز ہم نے اس کے سینٹر میں لگانا ہے اب ہمیں کیسے بتا لگیا گیا کہ ہم نے کس ویلیو کا ریزیسٹنس اس کے اندر لگانا ہے تو وہ ہم اس کے ملٹی میٹر کی جاریے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کے اندر یہ لگایا تھا ایک پروب اور دوسری پروب میں نے ایسے لگائی ہے ٹھیک ہے یہ دے رہا پانچ یعنی کہ اس کے جو ہیٹر سرکٹ ہے ہے اس کے اندر جو ریزیسٹنس ہے وہ پانچ اہم کی ہے ٹھیک ہو گیا پانچ اہم کی ہے جیسے کہ ہم ملٹی میٹر پر دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ایسے ہیل جاتا ہے بار بار یہ دیکھیں پانچ اہم کی ریزیسٹنس ہے میں نے کیا کرنا ہے کہمیں کچھ میں پانچ اہم ہیں کچھ میں اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے یہ بتایا تھا ہے کہ یہ میرے پاس ایک اور سن سینسر ہے اس کے اندر میں چک کروا دے تو اس کے اندر crate نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر میں لگاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ تیرہوں ہوں میں اس کے اندر پانچوں ہوں میں اس سنسر کے اندر اس کے اندر تیرہوں ہوں میں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس کو نکال دیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی جو یہ جو ہیٹر والی وائل جائیں دیکھیں میں نے اس کو پہلے سے چھیلا گیا ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک وائٹ سے ایک وائٹ سے کرنٹ یعنی کہ اس کا جو آر ایس پاور گراؤنڈ ہے یا وہ جو ہیٹر کا پیچھے سے وولٹیج آ رہے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں اب اس ہیٹر کے وولٹیج نے اس سنسر کے اندر سے گھوم کے دوبارہ اس وائر کے ذریعے واپس سگنل دینا ہوتا ہے اب ہوتا گیا ہے کہ کچھ کیٹل کے نکال دینے کی وجہ سے یا کچھ اور کرنے کی وجہ سے کسی وجہ سے جو سگنل ہے وہ پروپر مینٹین نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ای سی ایم جو ہے وہ کوٹ پکڑ لیتا ہے اور وہ کوٹ چھوڑتا نہیں ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ریجسٹنس لے گئے جیسے کہ میں نے اس کی ویلیو دکھائی تھی پانچ ویلیو تھی تو ہم پانچ سے چھے یا سات اہم کا ریجسٹنس ٹھیک ہے سات اہم کا ریجسٹنس ایسے لیں گے اور اس کو ایسے آپس میں ٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ ریجسٹنس ہے یہ ہیٹر سرکٹ ہے آپ کے سامنے اس کو میں ایک سرکٹ ادھر لگاؤں گا اور ایک ادھر لگاؤں گا اس کو آپ ایسے مو اس کا گمہا کے بھی لگا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو آپ ایسے لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو اس سے والٹیج آ رہے ہیں وہ ڈریکٹلی بائپاس ہوگے اس والی وائر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس والی وائر میں جب آئیں گے تو جو اسی ایم ہے وہ اس کوٹ کو چھوڑ دے گا یعنی کہ جو سگنل اپنا اکسیجن سنسر دے رہا ہے وہ کچھ اور دے رہا ہے لیکن ہم نے جو سگنل اس سے لینے ہیں وہ ہم اس کے ذریعے بائپاس کر دیں گے اور ڈریکٹلی ہم اسی ایم سے اس سگنل کو بھیج دیں گے جس سے اسی ایم کو کسی کسی کا مسئلہ نہیں ہوگا وہ کوٹ چھوڑ دے گا تو ہم کیسے ہمیں پتا لگا کہ ہم نے کتنے اہم کا لگانا ہے ہم نے ایسے پتا لگا کہ اس کے اندر ہم نے پہلے ریزسٹنس چیک کی ہے دونوں پروبز لگائی ہیں ملٹی میٹر کی ملٹی میٹر نے کہا ہے پانچ اہم ہم پانچ چھ سات ہم نے مختلف ریزسٹنس یعنی کہ ایک 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 اوپر کر کے ہم نے ازمانے ہیں جہاں پہ جا کے اس یہاں کوٹ چھوڑے گا وہاں پہ آپ نے وہ ریزسٹنس لگا دینی ہے بس سیمپل اس طرح یہ تار آپ نے کٹنی نہیں ہے ٹھیک ہے تار نیچے سے لگی رہے لیکن آپ نے سیمپل اس طرح کر دینا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ریزسٹنس کا ویسے یہ اتنی مہنگی نہیں ہے پانچ دس روے کی مل جاتی ہے اور باقی میں ایک آپ لنک دیکھ دوں گا دراز پہ وہ ساری ڈیٹیل میں وہ ساری اس پہ پتہ ملتا ہے اس کے اوپر ساری ریزسٹنس لگی ہوتی ہے ریزسٹنس جو وہ میں صرف سنگل ریزسٹنس بول ہوں یعنی کہ ایک ہوتا ہے ایک ریزسٹنس دو تین چار اور ایک ہوتا ہے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو سو ہے پھر دو ہزار ہے پھر بیس ہزار ہے ٹھیک ہے پھر اوپر یہاں بھی ڈریکلی بیس ملین نے آگئے ٹھیک ہے ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں اور یہ بیس ملین ہو گیا یعنی کہ دو کروڑ ہو گیا یعنی کہ اس کی ویلیو یہ بتا رہا ہے بسیکلی تو آپ نے جو ریزسٹرنس لگانی ہے وہ ایسے ہے یہ دو سو ہے نا تو آپ نے ایک اہم دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس ایسے آپ نے اس کے درمیان لگانی ہے جیسے اس کے اندر تیرہ اہم کی اس کے اندر ریزسٹرنس بتا رہا تھا تو آپ نے اس کے اندر دس لگا سکتے ہیں یارہن لگا سکتے ہیں بارہن کچھ لوگ ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ لوگ اس کے اندر اس طرح کا بل بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ادھر لگاتے ہیں اس کا اور سیگنڈ جیسے ہم ریزسٹرنس لگا رہے ہیں یہ کام بھی کرتا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ کام بھی کرتا ہے لیکن ہمیں اس کی بل کی ریزسٹرنس ویلیو نہیں پتا کہ یہ بل کتنی ریزسٹرنس ویلیو دیر ہے لیکن ہمیں اس کی ایکوریٹ پتہ کہ کتنی دیر ہے اب یہ کافی हائی ہے مجھے پتہ ہے تو یہ میرے پاس ایک پڑاوت ہے اس کو آپ نے آتھ میں نہیں پکڑنا کیونکہ آپ کے آتھری ریزسٹنس بھی آج ہے جب بھی کسی پلاسٹک کی چیز پر آپ نے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی بطار ہے اس کو میں کم کر لیتا ہوں بیس ہزار پر رکھ لیتا ہوں جتنی زیادہ ریزسٹنس ہوگی اتنی اوپر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ایک آپ نے ایسے رکھی دوسری آپ ایسے یہ کوئی پچیس چھبیس اہم کی ہزار یعنی کہ اب یہ چھبیس ہزار ہزار ہے چھبیس ہزار اہم ہے یعنی کہ بہت ہائی ریزسٹنس ہے اب وہ کہہ کہہ کہ دیکھیں اگر اس کے اندر بارہ وولٹ آ رہے ہیں تو ہم اس کو جب بائی پاس کریں گے تو یہ بارہ وولٹ یہاں سے یعنی کہ ہم نے دس کی ریزسٹنس لگائی گا تو وہ بارہ وولٹ کو مثال کے طور پر رول لے جائے گا چار وولٹ کی اوپر یعنی کہ جو اس کو چاہیے آؤٹ پر وہ یہاں سے بارہ وولٹ اس وولٹ آر سے اس وولٹ آر کے اندر اس ریزسٹنس کی مدد سے چار وولٹ پہنچائے گا اور وہ چار وولٹ جائیں گے ای سی ایم کو جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو گاڑی کا کوڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں مجھے دیکھ لی ویڈیو تکل اجازت اللہ حافظ